چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکنوں پر پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں ایک بر درود پاک بر کے کومنٹس میں اللہ لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مراج کے واقعہ میں جہاں بھی پکارا عبد کہہ کہ سبحان اللہ زیاسرہ بے عبدہی فعوہا الہ عبدہی ما عوہا اور پھر پچاس نمازوں کا طوفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا تفصیلات بہت ساری ہیں اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کے طرف آ رہا ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا بتلایا کہ پچاس نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر سات مرتبہ غسل کرنا ملا ہے کسی کپڑے کو نجات لگ جائے تو سات بار اس کو دھونا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا مجھے یہ ملا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں یہ پچاس نمازیں نہیں پڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں حضور علیہ السلام حاضر ہوئے تخفیف کی درخواست کی پانچ نمازیں معفوی باقی پنتالی رہ گئے اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہی پھر آئے انہوں نے پھر کہا پھر گئے پھر آئے حتیٰ کہ اللہ حاضر کیاس پانچ نمازیں رہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی کہ حضور ایک مرتبہ اور چاہئے فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیاء آتی چونکہ عادت باری تعلیٰ یہ تھی کہ ہر بار پانچ نمازیں معفوی ہوتی اب رہی پانچ گئی تھی اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا جو پچاس سے پانچ کر سکتا ہے وہ پانچ میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے اب اس پر دو تین باتیں ایک یہ کہ اللہ کے علم میں بلا نہیں تھا کہ بلاخر پانچ نمازیں رہ جائیں گے پتا تھا نا اللہ کو بلاخر پانچ رہ جائیں گے تو اللہ دیتا ہی پانچ پہلے پنچاس دی پھر گئے پھر پانچ ماف کی پھر گئے حتیٰ کہ نو مرتبہ جانا ہوا اور پھر پانچ رہ گئی اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حادث نہیں تو اس کو پتا تھا کہ بلاخر پانچ نمازیں رہ جانی ہیں وہ عطائی پانچ کرتا لیکن اگر وہ پانچ دیتا لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوتا اللہ کے ہاں جو محبوب ہے علیہ السلام کی محبوبیت ہے اس کا پتا کیسے چلتا اور دوسری بات لا تبدیل علی کلِ مَاتِ اللہ اللہ کی باتیں تبدیل اور یہاں بظاہر نو مرتبہ تبدیلی آئی ہے کتنی مرتبہ تو اللہ تو فرماتے ہیں میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی یہاں نو مرتبہ تبدیلی آئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ذاتہ دے دیا جو ایک نیکی کرے دس کا ثواب دوں گا اللہ کی باتیں نہیں بدلتی تم پانچ پڑھو گے ثواب میں پچاس کا ہی عطا فرمانگا تو یہ جو مراج ہے اس کا جو اہم ترین تفاہ امت کے لئے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا اور اشار فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئے اور یہ بھی فرمایا نماز مومنوں کا میراج ہے اللہ اکبر اور یہ بھی اشار فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے جو نماز پڑتا ہم سمجھتے مومن ہے تب ہی تو پڑتا اور جو نماز نہ پڑتا ہم سمجھتے کافر ہے تب ہی نہیں پڑتا اور قل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اشارت فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا کل تو چاہے گا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا اور پھر جس صف میں دشمنانے خدا کھڑے ہوں گے فراؤن حامان عبی بن خلف بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا ہم میں سے کیا کوئی گوارہ کرتا ہے کہ فراؤن کے کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا اور اس صف پر لانتیں برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے تو اگر ہم اس کو گوارہ نہیں کرتے کبھی بھی ایک مومن گوارہ نہیں کرتا کہ دشمنانے خدا کے ساتھ پھڑا ہو تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے قضا کرنی چاہیے اور آئندہ ہمیں قشت کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے حضرت ابو زرغ فاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے ایک تو حضرت عثمان بن افان ہیں یہ اور صحابی ہیں کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے حضرت ابو زرغ نے ان کو پکڑ کے شاخ کو زور سے جنبش دی جتنے بھی پتے تھے زرد کو گر گئے اور شاخ اریان ہو گئے میں اس منظر کو دیکھ کے محضوظ ہوتا رہا پھر حضرت ابو زرغ فاری میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عثمان تُو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کے جھٹکا کیوں دیا ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے اس شاخ کو جھٹکا کیوں دیا ہے کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پہ زرد پتے تھے آقا کریم نے اس کو پکڑ کے جنبش دی پتے یوں ہی جھڑ گئے میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا آقا کریم نے میری ترخت دیکھ کر کہا ابو زرغ تُو نے پوچھا نہیں میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی ہے تو میں نے یوں عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی تو کہا اے ابو زرغ جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے اس طرح جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں موسیقی موسیقی